سٹوڈنٹس اس موڈیول میں ہم کچھ اور جو ڈیٹا رینگلنگ کا پروسس اس کو تھوڑا ڈیٹیل سے دیکھیں گے اور انڈرسٹینڈ کریں گے کہ جو ڈیٹا رینگلنگ کا پروسس ہے اس کے اندر کیا کیا سٹیپس ہیں اور ان میں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں اس میں یہ it is important to understand کہ جو سارے سٹیپس ہیں اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سیچویشن میں یہ سارے کے سارے اپلیکیبل ہوں کہیں پہ ہو سکتا ہے آپ کے چھے میں سے چار اپلیکیبل ہو اور کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کوئی ایک سٹیپ ہے وہ آپ کو دو دفعہ بھی پرفارم کرنا پڑے یا اس سے زیادہ دفعہ پرفارم کرنا پڑے یا ایک ہی سٹیپ آپ کو بار بار پرفارم کر کے تو آپ اپنا جو ڈیٹا رینگلنگ کا پروسس ہے اس کو کمپلیٹ کریں اب اس میں آپ دیکھیں اس سلائیڈ میں بیسکلی دیر تھری تین جو ہیں وہ ایک سائٹ پہ ہیں اس کے جو پروسس کے سٹیپس ہیں تین ایک سائٹ پہ ہیں جو میں ابھی آپ سے بات کر رہا تھا کہ یہ بلکہ یہ آپ کی ڈیپینڈ کرے گا آپ کی ضرورت پہ نیچر اف دا ڈیٹا یو ہے اور اس کے اوپر جو آپ کا بیسکلی جو دیکھیں ہم نے ایک چیز آپ کا بزنس پرابلم کیا ہے آپ کس ڈومین میں کام کر رہے ہیں اور وہ جو ڈیٹا سورسیز ہیں آپ کے پاس وہ کون کون سے ہیں اور ایونچلی جو انیلائز کر کے ڈیٹا آپ نے یا اس کو جو پبلیش کرنا ہے یا آپ نے اس کو پریزنٹ کرنا ہے وہ آپ نے کس کو کرنا ہے اور کس فارم میں کرنا ہے تو اکارڈنگلی یہ جو سارے سٹیپس ہیں آپ ان کو ون بائی ون جو ہے وہ انیلائز کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کس سیچویشن میں کون سا جو کس طرح سے آپ اپنے جو ڈیٹا رینگلنگ کا پروسس ہے آپ اس کو کس طرح سے امپلیمنٹ کرتے ہیں اگر آپ دیکھئے تو یہ اب اس میں انریچمنٹ جو ہے اس کے بعد سٹرکچرنگ ہے اس کے بعد کلیننگ ہے اچھا ای وڈ لائک تو سٹاپ یہ اب انریچمنٹ جو ہے یہ ابھی میں آپ سے ایک دو کونسپٹ اور شیئر کروں گا ای ٹی ایل ایل ٹی یا ڈیٹا انجیشن تو ڈیپینڈنگ اپون دی نیچر اف دی ریکوائرمنٹ آپ پھر اس کو کرتے ہیں انریچمنٹ کا مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے جیسے اس سے پہلے والا جو میں نے آپ کے ساتھ ایک ایکسل کا ٹیبل شیئر کیا تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ جنڈر مسنگ ہے یا وہ جو ڈیٹ کی فارمٹ ٹھیک نہیں ہے یا جو ڈسٹرک ہے اس کے سپیلنگ ڈیفرنٹ ہیں تو اس کو سٹینڈرڈائز کرنا اسی طرح کئی سچویشن ایسی آتی ہیں کہ جب آپ نے فرض کریں دو ڈیفرنٹ جو ڈیٹا ٹیبلز ہیں یا دو ڈیفرنٹ ڈیٹا سورسز ہیں ان میں سے ڈیٹا لے کے آپ اس کو کمبائن کر کے آپ اس سے کوئی ایک جو کولم ہے وہ کریئٹ کرتے ہیں فرض کریں کہ آپ کے پاس ایک ڈیٹا جس کے اندر نمبر آف پیئرز آف سرویس ہے اور گریڈ ہے اور اس کی بیس پہ آپ نے اس کی کوئی سیلری یا بونس کلکولیٹ کرنا ہے تو پھر وہ ہم کرتے اس میں کیا ہے کہ اور اس کے پیچھے ایک آپ کے ایک پوری گائیڈ لائن آویلیبل ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ریفرنس ڈیٹا جب آپ ڈیٹا کو انریچ کرتے ہیں آپ جو آویلیبل ڈیٹا ہوتا ہے آپ کے پاس جو پرائیمری ڈیٹا سورسز ہے اس سے ڈیٹا کو آپ نے جیسے میں نے بتایا کہ آپ نے فرض کرے گریڈ اٹھایا اور اس کی جو لینٹ آف سرویس اٹھائی اور آپ کے پاس ریفرنس ٹیبل میں یہ ڈیٹا پڑھا ہے کہ جی اگر ایک بندے کی گریڈ سترہ ہے سروس دس سال ہے تو اس کو جو بونس ملے گا یہ انسینٹیو ملے گا وہ ایکس نمبر آف جو انا ڈالر یا روپیز وہ ملے گا اور وہ اس نے اٹھانا ہے ریفرنس ٹیبل سے وہ اس کے پاس سورس سے نہیں آیا رائیٹ تو اس طرح اب یہ جو پورا پروسس ہے اس کو ہم ڈیٹا ٹرانسفرمیشن یا ڈیٹا انریچمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں رائیٹ تو اسی طرح یہ جو سٹرکچرنگ ہے سٹرکچرنگ کی اگزیمپل اگزیکلی وہی ہے کہ جیسے ڈیٹ کی فارمیٹ ہم نے کی ہم نے اس کا سٹرکچر چین کر دیا رائیٹ اسی طرح اس کی بے شمار اگزیمپل آئیں گی کہ جب آپ نے ڈیٹا کا اور ایک اور بڑا ویلڈ اس کے اندر آپ کے پاس ایک اگزیمپل ہے وہ ہے کہ جب آپ نے ڈیٹا سورس سے اٹھایا وہ انسٹرکچر تھا یا سیمی سٹرکچر تھا جیسا ان فارم میں تھا ایکسل میں تھا ایکس ایمل میں تھا لیکن جب آپ نے اس کے اوپر ڈیٹا انیلائزنگ آہ انیلیز کرنا ہے انیلائز کرنا اس ڈیٹا کو تو موسٹ آف دا ٹائم آپ اس کو لے کے آتے ہیں اسکیویل ڈیٹا بیس میں ریلیشنل ڈیٹا بیس میں یہ بیسیکلی آپ کی ڈیٹا کی آپ نے ری سٹرکچرنگ کی یا سٹرکچرنگ کر دی کہ آپ نے ایک ڈیفرنٹ سٹرکچر کا ڈیٹا اٹھایا اس کے اوپر آپ نے کوئی ٹرانسفرمیشن کے رول اپلائی کیے اور پھر آپ نے اس کو ایک اور سٹرکچر میں which is most probably اور یا آپ یہ بھی کہہ ساتھ کہ in majority of the cases وہ آپ کا ایسکیویل بیس ڈیٹا یا ریلیشنل ڈیٹا بیس ہوتا ہے جہاں پھر آپ ڈیٹا کو رکھتے ہیں یہ بیسیکلی آپ کا سٹرکچرنگ یا ری سٹرکچرنگ کا پروسس ہے ڈیٹا کا کلیننگ کو ہم تھوڑا سا سیپررلی بھی ڈسکس کر رہے گے so i'll just leave it for now اور دوسری طرف آپ دیکھیں پھر آپ نے ڈیٹا کو validate کیا اب ڈسکورنگ جو ہے again ڈسکوری can be sourcing ڈسکوری can be finding out some anomalies within the ڈیٹا یا کوئی اور ایسی چیز جو کہ آپ نے ڈیٹا سے ڈسکور کرنی ہے to address your objectives یا آپ کا جو problem ہے اور جو publishing ہے یہ بیسیکلی last step ہوتا ہے آپ کا پورے process میں یہ جو آپ کا ڈیٹا سائنس کا یا ڈیٹا انیلیسز کا انیلیٹس کا جو پورا process ہے publishing is the last step right یہ بیسیکلی different areas ہیں ہم ان کو اگلے کچھ موڈیولز میں کچھ areas کو جو کہ میں سمجھ دوں کہ زیادہ important ہے آپ کو understand کرنے کے لئے ان کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس بھی کریں گے اور پھر ہم اس میں دیکھیں گے کہ کیا کیا جو آپ کی جو understanding ہے کسی ڈیٹیل میں آپ نے اور اس میں پھر ایک چیز یہ بھی ہے کہ depending upon again the domain where you are working آپ کی جو expertise کا level ہے you can may be be working on just one area کہ آپ صرف data transformation پہ کام کریں گے in your role may be صرف آپ data publishing پہ کام کریں گے تو یہ depend کرے گا سارا پھر یہ جو اس کے جو different areas ہیں تو ان کو ہم نے discuss کیا تھوڑا سا تو آپ ان کو بھی دیکھئے گا کہ validation کیا ہے data کی completeness کیا ہے پھر آپ کا جو cleaning اور structuring یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ cleaning کیا ہے structuring کیا ہے اور پھر enrichment اور publishing تو یہ ساری چیزیں basically just to summarize this particular یہ جو ہم نے module ڈسکس کیا ہے یہ ہے کہ آپ نے یہ understand کرنا ہے کہ as a data scientist what is your business problem جو audience کون ہے اور پھر آپ نے data sources دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ERP سے data آ رہا ہے آپ کے پاس ایوٹی کا data آ رہا ہے یا آپ کے پاس کوئی payroll کا data ہے تو accordingly آپ نے اس data کو analyze کرنا ہے دیکھنا ہے پھر اس میں سے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا you know issues ہیں ہم نے دیکھا date format can be different ہم نے دیکھا کہ وہ جو gender کی field missing ہے میں بھی نام ہے اور sometime اس میں alignment کے issues بھی ہوتے ہیں یہ چیزیں بھی آپ جلدی you will learn these things کہ صرف left align اور right align سے یہاں پھر جو variable کی nature ہے it make a lot of difference بظاہر کئی دفعہ ہمیں نہیں پتا جلتا یہاں for a human اور naked eye یہ چیزیں acceptable ہوتی ہیں لیکن جو ہمارا system ہے جو back end پہ procedures کام کرتے ہیں جو ہمارے scripting languages جو کام کرتے ہیں ان کے لیے ہمیں چیزوں کو standardized کرنا پڑتا ہے اور پھر اس میں ایک objective اور بھی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ basically جب میں نے کوئی چیز بنائی تو that should be a standard object یا reusable object تاکہ میں اس کو بار بار use کر سکوں کیونکہ analysis میں یا practically organization میں جو ایک data ہے وہ پھر ایک دن کے لیے تو نہیں آئے گا that is a continuous process میں بھی کہیں پہ daily data آ رہا ہے کہیں پہ weekly آ رہا ہے کہیں دن میں دس دفعہ رہا ہے چوبیس دفعہ رہا ہے you know real time scenarios بھی ہوتے ہیں جہاں پہ سارا سارا دن data آ رہا ہے تو پھر آپ اس کو اس طرح سے design کرتے ہیں آپ کا جو پورا data wrangling process ہے کوئی standard بن جائے اس کے اندر جو بھی چیز ہے وہ reusable ہو اور پھر آپ اس کو بار بار use کر سکے اور آپ اس میں change صرف اس وقت لے کے آئیں جب آپ کا data کی sources میں کوئی change آئی ہے یا آپ کا جو audience ہے جو کہ آپ کی جو output میں جن لوگوں کا interest ہے ان کی expectations یا ان کی need میں کوئی change آتی ہے یا جب business problem ہے اس کی definition میں change آتی ہے so this is a little bit about uh you know data wrangling process and we'll cover more ideas about data wrangling in the next module